جو گوپیوں نے جھوم جھوم کے ناچ ناچ کے گانا پرارم کیا کہ سوتے کنہیاں کی نید ایک دم کھل گئی نید کھلتے ہی آنکھ میڑ کے چاروں طرف پرہو نے درشتی گھومائی تو سمجھ گئے اوہو گیت ہمارے بیتر آنگن میں گب رہے ہیں اور جا کے گیت گب رہے ہیں وہ باہر گاڑی کے نیچے لٹک رہے ہیں ارے ہمارے گیت ہمارا اُت سب ہمیں گھر کے باہر کیوں کم سے کم بیتر تو بولاؤ اُت سب میں تو ہم کو زملت کرو پرند پربو سوچنے لگے لیٹے لیٹے کہ اب ہم کو چلنا پھرنا تو آتا نہیں ہے تو اب بیتر جائیں کیسے پربو کو لگا ایک اپاہے کے رونا پرارم کر دیا جائے سوئی مئیہ میری آواز سنتے مکنگود میں اٹھا لے گی ایسا بیچار کر کے کنہیاں نے جوڑ جوڑ سے رونا پرارم کیا پر گاوے بجائے بھی کے چکر میں کاؤں نے کنہیاں کی رووے کی آواز نائیں سنتے ہیں اب کنہیاں روتے رہے بولو رادے رادے کنہیاں روتے رہے اور بیتر گیت گبتے رہے گوالا اپنے گھیلتے رہے بھگوان کو بڑا بورا لگا دیکھو ہمارے گیت گا رہی ہیں وہ ہماروں ہی رو بھونا سنتے ہیں ہبکا کریں اوپر درشتی گھمائی تو جس گاڑی کے نیچے پالنا تھا اس گاڑی پر سکٹا سرنام کا دیت گھات لگا کے بیٹھ گیا بھگوان من میں مسکرائے ماما جی ٹھیک موقع پر آیا روتے روتے کنہیاں نے گھما کر کے وہ لات ماری کے دم دی سے اڑ گئی گاڑی اور دھڑا دھڑ بھٹا بھٹ سبرے مٹکا بھوٹ گئے گاڑی بھی چکنا چور اور کنہیاں کا پالنا گرا دور مئیہ نے دھما دھمکے آبازیں سنی تو سب گیت بھول گئی دوڑ کے باہر آئی اور جو گاڑی ٹوٹی دکھائی ہے مئیہ گھوڑا اے بھگوان جکا بھائی اور چھوڑا کہاں گئے ہو پالنے میں لیٹے پربو کو جب دیکھا تو دوڑ کے لالا کو گودی میں اٹھایا کلکاری مارے کے کنہیاں جوڑ سے ہس گئے تو مئیہ کی جان میں جان آئے گئے اے بھگوان چھوڑا تو میرا ٹھیک ٹھیک معلوم چلے پڑ گجب کی بات ہے آندھی چلی نہ آئیں توفان آئیو نہ آئیں بیل سان کوئی نکرو نہ آئیں تو دھری دھری ایک دم گاڑی کیسے ٹوٹ گئی ہے تک تک دو گوالا بھاگے بھاگے آئے مئیہ میں بتاؤں بتاؤ چھوڑا اری مئیہ توں گاوے بجاوے میں لگی چھوڑا تیرو جگ گئی ہو اور رو بے لگ گئی ہو ہم نے یا کی آواز رو بھی کی تو سنی اور مئیہ آتے بولو چلو چھوڑا جگ گئے اور مئیہ کی گود دیا آئیں اور مئیہ جب تک تیرے چھوڑا کے پاس آتے تب تک تو تیرے یا لالانا ایسی گاڑی میں لات ماری کے ڈم سے اڑی چلی گئی گاڑی مئیہ بلی داری کیوں کوئی بھاگ پی کے تو نائے نکرے گھر تے پاگلنج ایسی باتیں کرو میرو پھول بھرو چھوڑا وہاں نے لات مار کے گاڑی آکاز میں اڑے دی پاگلنج ایسی بات کرو بھاگو یا تے چھوڑا سوغند کھائے کھائے کہیں مئیہ تیرے سرکی سوغند کھاؤں میں نے تو اپنی آخن تے یہ ہی دے گو مئیہ بلی جا اپنے آخن کو علاج کرو مئیہ نے سبرے گوالا بھگائے دی اور لالا کو لے کے گھر آگئی ہے بھگوان نارن کی کرپا سے بچ گئو بڑے بڑے بدوان بھرہمنن کو بھلوائیو گرہ سانتی کروائی مہاراج ایسو آسیرباد دیو چھوڑا کی اوپر دوبارہ یہ کوئی زنکٹ نہ آو ہے جب سے پیدا بھائیو ہے کوئی نہ کوئی آبد روج آ جائے ایسے مئیہ نے اپنے بھرہمنن تے آسیرباد دلوائے کر کے کھلا پھلائے کر کے بھرہمنن کو بیدا کیا سکٹ بنجن ہوگا ایک دن کی بات مئیہ لالا کو اچھال اچھال کے کھلا رہی تھی کنیہ کلکاری بھر کے ہس رہے تھے اوشالہ وہ وند کر دے سوئی رو بھی لگ جائے مئیہ کے تو ہاتھ دک گئے کب تک اوشالتی رہوں تو مئیہ میں سوچا کہ ایسے تمہیں پریسان ہے جاؤں گی تو کنیہ کو گود میں لے کے مئیہ اپنا دکھ دھپان کرانے لگیں پریم سے مئیہ لالا کو اسطنپان کر آ رہی تھی کہ اتنے میں ترناورت نام کا دیت کے بھائم کر توپان بن کے آ گیا گول گول گریس مکال میں جو آن ہی چلتی ہے چکربات اس گول چکربات کا روپ بنا کر کے ترناورت آیا ماں کی گود میں لیٹے کا نہیں آنے ترسی نگاہ سے دیکھا ہو ہو ماما جی نے اڑن گھٹولہ بھیج دی ہو ہمارے جائیں مئیہ اوپر اچھال دی تھی سو نہیں اچھال پائی سو ماما جی نے بے بستہ کر دی اب مئیہ گود سے نیچے اتار دے تو یا اڑن گھٹولہ میں نے گھموں گھومے آئے پر مئیہ اتار بوئینا چاہے گود میں لیے بیٹھی ہے تو کنیا کو لگا کیا کیا جائے ماما جی تو آئی رہے ہیں کنیا نے دھیرے دھیرے بجن بڑھا دیا کچھ ہی پلوں میں اتنے بھاری ہو گئے گریم آنم سے شور بو ڈھم نسے ہیں گینے کھونٹ ور کتنے بھاری ہو گئے کہ مئیہ کو گود میں سنبھالنا کٹھن ہو گئے بھو مہو ندھایا تم گو پی بسمیتا بھار پیڈتا بھو مہو ندھایا درتی میں دردی آنکھ آشر میں مئیہ کی بھٹی ہے بھگوان دیکھ تو ہی کتنوں بھاری ہے گیا اور تھوڑی دیر پہلے میں مئیہ کو اچھال اچھال کی کھلا رہی بلکو ہلکو ہلکو اور دو منٹ میں اتنوں بھاری ہے گیا کہ اب گودی میں انہاں بیٹھا پا رہی میں یہ بجنے آمیں کانتے آگئے ہو مسکرہ کے مئیہ کو دیکھا تو مئیہ موہ گئی ارے سمجھ گئی سمجھ گئی میں دو گھنٹا سے بیٹھی ویٹھی دودھ جو پیوائے رہی ہوں معلوم بڑے زیادہ دودھ پی گئے وہ سو زیادہ بھاری ہے گئے اب بتا دودھ پیوے سے چھوڑا بھاری ہے جائے مئیہ کو جچ گئی آنگن میں کھیلتا کنیہ کو چھوڑ دیا لالا نے کھیل کون کے ہلکو ہہ جائے دودھ ہجا میں ہہ جائے گو تب گودی لمگی اور یوں کہہ کے مئیہ آنگن میں کھیلتا کنیہ کو چھوڑ کے بھیتر چلی گئی ترنابرت بس اسی افسر کی گھات میں تھا جو آنگن میں اکیلا پربو کو پایا بیگ سے آیا اڑا کر کے کندے پر بیٹھا کے آفاس میں لے کے چلا گیا بھگوان بھی اڑے چلے گئے ماما جی کے کندے پر اوپر سے کھڑے کھڑے نیچے دیکھ رہے ہیں کہ یہ للتا کو گھر یہ بساکا کو گھر یہ انورادا کو گھر یہ پریم گلی یہ چھپی گلی سبری گلی محلے سب بریج مندل کے دیکھے لگے ہیں کیوں؟ آگے چل کے چوری جو کرنی ہے چور وہی ہشیار ہوتا ہے جس کو گلی گلی کا گھان ہو تو کنیہ نے گلی محلے سب دیکھ لے ہیں اور جیسے ہی ترنابرت مطورہ کی اور بھاگنے لگا سوئی بھگوان نے بجن پڑھا کے اس کی گردن دبائی اب چھٹ پٹ آیا دھبڑ آیا اتنا بچے میں اتنا بجن اسمبہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے کہ جلدی جلدی میں کئی نند کی آنگا کوئی پتھر تو نہیں اٹھا لائیا پہاڑ ہے کی بچہ ہے؟ بھگوان کو ہسی آنے لگی میرے بھکت پتھر میں بھی میرے کو دیکھتے ہیں اور یہ دشت مجھ میں پتھر کو دیکھ رہا ہے چلو اس کی گھوپڑی پتھر سے ہی پٹکوں اتنی جوڑ سے گردن دبائی تمنتر اکشاد بھگوان بھشین سربا بھگوان چھٹ پٹ آتا ہوا شلہ پر آ کر کے گرا اور گرتے ہی گوویند اے نمو نمو بھل کرشنوال دیو کی گرتے ہی پرانت ہو گیا تُوپھان بھی سانت ہو گیا مئیہ دوڑ کے آنگن میں آئی لالا کو نہ دیکھ کے بہت گھوڑا ہے کہیں تُوپھان اور جیسی آگے بڑھیں دوڑ کے تو ترناورت مرا ملا پاس میں کنہیاں بیٹھے ملے لپک کے لالا کو چھاتی سے اٹھا کے لگایا اے بھگوان آج موقع پک کو بسواس ہے گئے ہو کوکا ہوئے نہ مارے پاپی اپنے پاپ سے خدا ہی مر جائے ہو اے رے گہرے نہ تُو خیرے نہ جانے کہاں کہاں تے چلے آبیں اور اپنے آپ ہی لڑک جائیں دیکھ تو یہ کہاں تے آیا اور کیسے مرے گئے اور ہی سمجھ میں نہ آبیں ہنسا سوپاپی نہ بہنسے تک خلاہ سادھو سمتویں نہ بھایا ایسا کہہ کے مئیہ اپنے من کو سمجھاوے لگیں سوپاپی نہ بہنسہ تاہ یہ پاپ ہی اپنے پاپ سے ہی مر جائے جب میں نے کہاں کو کچھونہ بگاڑ ہو تو میرا کوئی کیسے بگاڑ لے گو اور یوں کہہ کے مئیہ لالا کو اپنے آنگن میں لے رہی ایسے بھگوان نے ترنہ برت کا ادھار کیا ایک ایک دن وسودیب جی گن رہے ہیں متھورا میں بیٹھے آج میرا لالا پورے ایک سال کو ہے گئے ہو ہوئے ہو بھگوان جانے با کو کان آم دھرو ہوئے ہو کیونکہ بسودیب جی نیرندر اپنے لالا کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں دور بیٹھے بیٹھے اپنے کل پروہیت گرگاچار جی کے پاس بسودیب جی ایک آنت میں آئے اور بولے مہاراج آپ ہمارے پروہیت ہو میری ہاردیک اکشہ ہے کہ آپ کے اس لئے مخاربند سے میرے چھوڑا کو نام کرن ہونا چاہیے سال بھر کو ہے گئے ہو مہاراج آپ ہی جا کے کچھو نام دھریا ہو تو بڑی کرپا ہوگی ٹھیک ہے ہم آج ہی چلے جائیں گے یوں کہہ کہ گرگاچار جی نکل گئے پیدل پیدل بیس بدل کر نند بھون آئے گرگاچار جی نے جب پرچے دی ہو نند بابا کو تو نند بابا تو بڑو بھاری سواگت کر میں لگ ارے مہاراج میرے تو بھاگے کھل گئے جو آپ میرے گھر پتہ رہے مہاراج ایک میں آپ سے پرشن کرو چاہوں پوچھو مہاراج میرے دو چھوڑا ہیں ایک جسودہ کو ایک روہینی کو پرنت میں نے انبھب کیا ہے جب سے میرے چھوٹو لالا پیدا بھائی ہو ہے تب سے گھر میں کوئی نہ کوئی اپدرب نتی آئے رہے آپ تو پرکانڈ جوتسی ہو مہاراج نے ایک گرہ دسا دیکھ کے بتاؤ آکر کے کہا کرنو چاہیے کونسی گرہ کی زانتی کرنو چاہیے جو لالا پر یہ بھگھنے دوبارہ نہ آمیں گرہ کا اچار جی بولے اچھا بتاؤ کونسی راسی ہے بابا بولے ارے رام رام میں نے نام دھروے کو تو دھیان ہی نہ دیو مہاراج میں نے کوئی نام نہ دھرو بابا حسبے لگے سال بھر کو چھوڑا ہے گئے ہو اب نام ہی نہ دھرو نند بابا بولے تو آپ جیسے سنت آج آگئے ہو تو آپ کے اس لئے مخاربند سے نام کرنے ہے جائے بابا بولے بالکل کر دیں گے نام پرند ہو ہم کیول یدونسین کے آچار ہیں اس لئے تُو اپنے چھوڑا کو نام رکھ بہو چاہے تو گپت بدی سے نام کرن کرائے گا کہو گے بھنکنائے لگے نند بابا بولے یہ باتیں مرے تو آپ گوشالہ میں جاکے بیٹھ جاؤ میں چھوڑا ہوں لے کے آ جاؤں اور چپ چاپ نام دھر کے چلے جاؤ کہو گے بھنکنائے پڑے گا بابا بولے تو ہم بیٹھے ہیں تُو لیا چھوڑا ہے نند بابا بیٹھر گئے عریم حیر بھاگے کھل گئے بڑے باری سند پہ دھاریں آج اپنے گھر روہنی بولی جسودہ یا گرگا چار کو پورے مطھرہ منڈل میں جبردست نام ہے بڑو بکھیات بدوان ہے مئیہ بولی تو چلو یا پندل کی آج پرکشہ لے کے دیکھے روہنی بولی پرکشہ اپن لیں گے کیسے لیں گے مئیہ بولی ایک کام کر تیرے چھوڑا ہے میں لے لوں اور میرے چھوڑا ہے تُو لے لے پک کو پندت ہو جو ہے ہوئے گو تو بتائے دے گو کون کو لالا کون جو ہے اور نہ بتا پائے ہو تو اپنے آپ ہی سمجھ جائیں گے گھڑیا پنٹن ہے ٹھیک ہے مئیہ تو دونوں ماتائیں عدلہ بدلی کر کے اپنے چھوڑن کی اور بابا کے سامنے دندبت کر کے بیٹھ گئے مہاراج پرنام نرپادھک پربرم پرماتمہ ہی سگون ساکار سوروپبان میرے سنمک سمپستت ہوا ہے بابا کی پلکیں گرنا بند آنکھیں کھلی رہ گئیں پرانایام چڑ گیا دھیاتا دھیان دے تین و ایک اور بابا کی اکھند آنند میں سمادھی لگ گئی سمادھی کے بھی کئی بھید ہوتے ہیں کنہیاں کی دب چھٹا کو دیکھتے ہی آنند میں سمادھشت ہو گئے گرگاچار جی اور مئیہ پرنام کر کے سامنے بیٹھی ہے اور مئیہ کو پہلے تو یہ لگا کہ مہارات جی کچھو میرے چھوڑا کی ریکھا اور بھاگی کچھو دیکھ رہے ہوں گے پر بابا کو جب گھنٹا بھر آنکھ کھول کے دیکھتے دیکھتے ہو گیا تو مئیہ دھیرے سے بولی مہارات جی اب تو بہت دیر ہے گئی اب تو آپ نے دیکھا بہت بڑھ رہی ہوں گی اب یہ تو بتاؤ یا چھوڑا کو کا نام رکھ رہے ہو اب بابا ہوئے تو نام رکھے ہیں تو بابا تو سمادھی لگائے دیکھتے ہی رہے مئیہ کے ٹوکنے پر بھی جب بابا نے کوئی پرتکریہ نہیں کری تو مئیہ ویچھاری اور ڈر گئے روہنی سے دیرے سے بولی بہنانک دیکھتے ہو تو یہ بابا کھا ہے گئے ہو نہ ہلے نہ ٹولے نہ مٹکے نہ سٹکے نہ پلک گرے بس آنکے بھاڑ کے دیکھتے ہو ہی جائے روہنی جی دیرے سے کان میں بولی جسو دا موہ تو یہ معلوم پڑے یا بابا کی سانسوں نہ چل گئے اب مئیہ کی دھڑکن تیج ہے کہ اے بھگوان تو یا بابا میروہ گھر کلنک لگاوے کو ملو ایک دم بیٹھے بیٹھے یا اچانک کھا ہے گئے مئیہ تو کچھو ہو رہی سوچ میں لگی مئیہ نے ڈر کے مارے بابا کو ہاتھ پکڑ کے ہلائے دی ہو اے مہاراج جی سوئی بابا کی سمادھی کھل گئی سابدھان ہو گئے ہاں ہاں مئیہ مت گھبڑا ہے تیرے چھوڑا کو نام زوچ لی ہو مئیہ بولی اے بھگوان ایسے نام سوچ ہو جائے مہاراج آپ نے تو مئیہ سوچ میں ڈار دیوں میں تو نجانے کاکہ سوچ بھی لگی آپ ٹھیک ٹھا کہو ہاں ہاں مئیہ بلکل ٹھیک ہوں تو جلی سے بتا دے ہو یا چھوڑا کو نام کہا ہے مہاراج مئیہ تو ڈر لگ بھی لگو آپ بابا من میں سوچ بھی لگے رام رام آئے تھے نام دیوے کے تائیں پریا جھانکی کو دیکھ کر کے تو ہم اپنوں ہی نام بھول گئے اپنے آپ کو بھول گئے کیسے کہا ہے آپ کو نام دوں بابا نے اپنے آپ کو زمالہ انہیں دونوں والکوں کو نہارا بابا سوچ بھی لگے یہ عدلہ بدلی سی کیسی دیکھ رہی ہے جسودہ مئیہ تے مسکر آ کے بولے سن جسودہ کہ تیری گودی میں جو چھوڑا ہے نا ایم ہی روہنی پتھروں رمیان سوہ دو گنائی آکھیا شتے رام ایتی بلا رکھیا بلم بیدو ہو مئیہ ایم ہی روہنی پتھر ہے یہ نشت روپ سے روہنی کا بیٹا ہے اتنا زنتی مئیہ روہنی کی طرف دیکھ کے مسکر آئی بہنا پککو پنڈت نکرو گھڑیا پنڈن نائے ایک نگامی پتھ سے پہچا لی ہو یا نہیں تو ہس کر کے بولی مئیہ بابا آپ بلکل ٹھیک ہے رہے ہو یہ چھوڑا روہنی کوئی ہے پر ہم دونوں بہنیں اپنے چھوڑن میں کوئی انتر نہ ہیں سمجھے مارا آپ تو یہ بولو یا کوئی نام کا رکھ رہے ہو بابا بولے بلا دھکیات بلم بیدو ہو یہ چھوڑا بہت بلسالی نکسے گو سو یہاں کو نام بلرام رکھ رہے ہیں بہت اچھی باز ہے ہمارا یہاں چھوٹے چھوڑا کو نام اور بتائے دے ہمارا بابا بولے مئیہ آپ دو چار نام ہوئے تو گناہ داؤں بہونی سنتی نامانی روپانی چا ستشتے گن کرمانو روپانی آنے ہم بیدنوں جنبا ان کے نام انیک انوپا یا چھوڑا کے تو ہزار نام ہوئیں گے مئیہ دو چار ہوتوں کے نام گوپال سہستر نام بشنو سہستر نام سب یہی کے نام انتے بھرے ہیں مئیہ کان تک کے نام مئیہ جوڑ کے بولی مہاراج مجھے ہزار نام کی ضرورت نائم وہ تو چوکھو سو ایک نام بتائے دو بس بہت ہے بابا بولے تو مئیہ یا سمیں یا کو نام رکھ رہے ہیں ہم سری کرشنہ مئیہ بولی بابا میں زیادہ پڑی لکھینا ہے کرشنہ کہبے میں میری تو جیوہی لٹ پٹا جائے گی یہ کا مطلب ہوئی کرشنہ کو بابا بولے مئیہ کرشنہ کو مطلب ہوئے کرسیتی کرشنہ جو دیکھتے ہی اپنے چتبن سے سبن کو چت آکرشت کر لے من آکرشت کر لے تو سب کو آکرشن کروے بارو ہے سویا کو نام کرشنہ ہی پرشد ہوئے گا کرسیتی جو سب کو آکرشت کرے مئیہ ہر یگ میں یا چھوڑا کو جنم ہوئے کرے بیبیدیا کے روپ اور بیبیدیا کے نام کاؤ جنم میں یا بسودیو کو چھوڑا بھے ہو ہوئے گا سویا سے لوگ باسودیو کرشنہ بھی کہو کریں گے اچھو مہاراج یہ تو بتا دو آگے چل کے کہا کرے گا بابا بولے آگے چل کے تو یہ نمبر ایک کو چور بنے گا مئیہ ہولی ہے بھگوان جی آپ کہہ رہے ہو مہاراج بولے ہاں گرہ دسا یہ ہی بتا رہی ہے کہ چھوٹوں موٹوں چورن کو سردار بنے گا اچھو مہاراج کائکی شیوری کرے گا یہ تو بتاؤ ملے بھرجے بھسنتم نبنیت چورم گو پاگنا نام چدکول چورم انیک جنمارجت پاپ چورم چورا گرگنیم پرشم نمام مانکھن میسری چورائے لے گوپیان کے چیر چورائے لے اور جو جا کے سنمکھو آ جائے واقے جنم جنمانتروں کے پاپ ہرن کرنے میں بھی نپن ہے اس لئے اس کا نام ایک پڑے گا ہری 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 مطلب ہر لے ویوارو ہرن کروے ویوارو ہرتی ہری سب کچھ ہر لے چتون سے چت ہر لے مرلی سے من ہر لے اور اپنی دب کرپا سے جیو کے جنم جنمانتروں کے پاپ بھی ہر لے اس لئے آپ کو نام میہ ہری ہی پرشد دہ جائے گا میہ پرنام کر کے بھیتر چلے گی ٹھیک ہے مہاراج اور بھیتر جا کے روڑی سے بولی بہنا مہاراج جی ہیں تو پرکانڈ بیتوان ماننی پڑے گی بات اور نام جروعہ نے ٹیڑے میڑے سے دھر دی ہے میں نے تو دو نام سوچ لی ہے کہا مہاراج جی نے نام رکھ دیئے کرشنبل رام اور میں نے نام رکھ دیئے کنوہ اور بلوہ بلکل سیدھے سیدھے ایک کنوہ ایک بلوہ بولے بے میں کوئی پریسانی نہیں ہے چھوڑا کو چاہ جتنو بڑیا نام سوچ کے دھر ہو پرانت مئیہ گھر میں لڑکو پیار کو الگ سے ہی نام بھائے بولو رہ دے رہ دے اب پیار کا نام ہونا بھی الگ چاہیے پرشد نام الگ پیار کا نام الگ اب کاؤ چھوٹی سی چھوڑی سے گڑیا گڑیا کہہ کے گھر میں بولاؤ اچھا لگتا ہے پرانت گڑیا نام ہی پرماننٹ ہو جائے اور گڑیا جب بڑیا ہو جائے اور گڑیا کو بھی کوئی گڑیا کہہ کے بولاؤ ہے تو کتنا عجیب لگے بولو رہ دے رہ دے تو جب تک چھوٹی سی چھوڑی ہے تب تک تو گڑیا گڑیا ٹھیک ہے اس لئے پرشد نام الگ ہونا چاہیے پیار کا نام الگ پرشد نام تو بھگوان کا کرشن ہوا پر مئیہ نے پیار سے گھر میں نام کنوہ کنہیا کانہا یہ سب بھگو مئیہ کے لڑکے گھر کے نام دونوں بھائی آپ دیرے دیرے گھٹنوں کے وال چلنا پرارم کر دیں کالین برج تال پی گوکولے رام کے شب جانو بھیان سہ پانی بھیان دونوں بھائی آپ دیرے گھٹنوں کے وال دیرے دیرے آنگن میں رنگن من رنگنا پرارم کر دیں ایک دن تو مئیہ نے دونوں کو گجب کو سرنگار کیو سجا دھجا کے تیار کیے ایک منٹ میں مئیہ ادھر سے ادھر بھائی کہ دونوں رنگتے رنگتے گوشالہ میں گز گئے گائے بن کو جا چکی تھی گائیوں کا گوبر بڑا تھا دیکھتے ہی گوبر کنہیاں بولے داؤ جی جب بھی زنگٹ آوے مئیہ یا گوبر میں نہ آوے ارے آج اپنی مرجی سے ہی نہ لیو اٹھا اٹھا کے گوبر پورے زرین میں لپیٹ پہ لگے ایک منٹ میں پورے دونوں بھائیہ گوبر گنیز بن گئے بولو رہا دے رہا دے مئیہ نے نوپور کی آواز سنی کے چھوڑا کہاں گوشالہ میں آکے دیکھا ہے بھگوان پکڑ کے کنہیاں کو ہاتھ مئیہ ڈانٹ پہ لگی چورے کنہیاں پروف جنم کو سگر ہے نیک نگھا بچی نہ ہے کنہیاں کی گوبر گوبر کیچن میں جا کے لوٹ تو پھرے سگر کھل کا ڈانٹ دیا ہم مئیہ کو ڈانٹ رہی ہے مئیہ ڈانٹ رہی ہے کنہیاں کو کنہیاں ہس رہے ہیں داؤ جی کو دیکھ کر ہاں مانو آنکھوں سے اسارہ کر رہے ہیں داؤ جی میری مئیہ موکن ٹھیک پہنچان رہی ہے میں پورو جنم کو زوج رہی تو ہوں بولو رہ دے رہ دے سب سے پہلا افتار بھگوان کا براہ روپ میں ہوا پرتبی کا ادھار کرنے کے لئے تو کنہیاں خوص ہو رہے ہیں مئیہ کی بھٹکار سے کہ مئیہ تم بلکل ٹھیک پہنچان رہے ہیں ایسے ہی کبھی کیچڑ میں کبھی گوبر میں لپٹتے ڈولیں دیرے دیرے اب پہیاں پہیاں چلنا بھی پرارم کر دیئے مئیہ امولی پکڑ کے دونوں بھائیہوں کو دیرے دیرے چلانا سکھاتی ہیں نننے نننے نوپور دونوں کے چرنوں میں باندھ راکھے ہیں دھنی بھی باندھ لکھی ہے چلتے سمیں ان نوپنوں کی جھنکار سے آنگن جھنکرت ہوتا ہے بڑی پیاری جھانکی نند کے آنگن کی ہو رہی ہے آئیے سورداز بابا کے نینوں سے جھانکی کا جرزن کریں دیکھن کون گھنشیام کی مورت چاہیے سور کی آنڈھری آنکھیں ان آنکھوں سے نہیں بھگوان کی جھانکی تو سورداز جی کی آنکھوں سے دکھائی بڑھتی ہے ہمارے سورداز بابا بڑے پیارے پیارے پد گاتے تھے مہاپربو صریف اللہوچار جی مہاراج اب پدارے سورداز جی کو سماچان ملا تو دوڑ کر کے پرنام کرنے پہنچے آچارے مہاپربو کو جب پرنام کیا تو لوگوں نے پرچے دیا مہاراج اندھے سورداز جی بہت پیارا گاتے ہیں اور پد بھی بڑے پیارے پیارے بناتے ہیں اچھا مہاپربو مسکرہ کے بلے سورداز جی سنائیے کچھ سورداز جی اپنے وہی دین تا بھرے ونمبر تا بھرے پد سنانے لگے موسم کون کوٹیل کھل کانی جہتن دیو تاہی بسرائیو اے سونم کھرائی سن کر کے ملوہ چار جی مسکرہ اٹھے اور بولے سورداز جی ہم سور ہو کر کے بھی یہ گڑھ گڑھاتے کیوں رہتے ارے ڈھاکور جی کے مدور منگل میں ہی لیلاؤں کا بخان کرو ورنم کرو سورداز جی بولے مہاراج مجھے کچھ نہیں آتا آپ ہی کرپا کرو مہاپربو بولے اچھا تو یمنا نہا کے آؤ سورداز جی نے لاتی اٹھائی دوڑ کر کے گئے یمنا میں ڈوبکی مار کے آگے مہاراج اشنان کر لیو مہاپربو کو بڑی دیا آئی سر پر ہاتھ رکھا برم سممند پردان کیا منتر دیکشا دی شش سویکار کیا اور پھر بیدیوت سمپون بھاگبت سورداز جی کو مہاپربو نے اپنے سری مک سے سنائی بھاگبت سربن کر کے سورداز جی گدگد ہو گئے دھنے ہو گئے اور پھر سر پر ہاتھ رکھ کے مہاپربو بولے سورداز جی اب بتاؤ تمہیں کیا دکھائی پڑ رہا ہے سورداز جی گدگد ہو گئے بولے مہاپربو آپ تو مجھے نند بابا کا آنگن دیکھ رہا ہے اچھا تو بتا سکتے ہو آنگن میں کیا ہو رہا ہے سوئی سورداز جی گانے رہے رون جھون رون جھون جھنن 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 باجت ہے پہ جھنیاں رون جھون رون جھنن 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 باجت ہے پہ جھنیاں رون جھون رون جھنن 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 باجت ہے پہ جھنیاں رون جھون رون جھنن 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 باجت ہے پہ جھنیاں مانت یا سوڑا چلن سکھاویں مانت یا سوڑا چلن سکھاویں مانت یا سوڑا چلن سکھاویں امولی پکر دو گھنیاں رون جون رون پر چلد تنیاں حادت پر گھنیاں رون جون رون پر چلد تنیاں پیت جھگوئیاں تن پر سوڑے 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 چلد تن پر آستانی نز وڑے پیت جھگوئیاں تن پر سوڑے تین لوگ جاکے ادھر مرا کے 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 ادھر مرا کے تین لوگ جاکے 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 ادھر مرا کے ادھر مرا کے ادھر مرا کے تین لوگ جاکے ادھر مرا کے ادھر مرا کے سب گوپیاں چھپ چھپ کر کے کسی نہ کسی بہانے سے میرا درسن کرنے آتی ہے کیوں نہ ان کا منورت پونڈ کرنے کے لیے میں ان کے گھر جاؤں کیونکہ یہ تو بیچاری یہاں آنے کے لیے کیسے کیسے بہانے کیسی کیسی یوجنائیں بناتی ہیں اس لیے ان کو میرا درسن سلب ہو جائے اتح مجھے ان کے گھر چلنا چاہیے پر کوئی نہ کوئی بہانہ ہم کو بھی تو چاہیے تو بھگوان نے کیا بہانہ کیا کہ چھوٹے چھوٹے گوالا سب اکھٹے کوئی ہے مدھومنگل سری داما توکسن توس بلومنگل آدھی سب اکھٹے کی اور کنہیاں بولے بریجباسیو آج چلو کچھو نیوسو کھیل کھیلیں بریجباسی بولے کنہیاں بتا کون سو نیوسو کھیل کنہیاں بولے چلو آج چوری چوری کھیلیں بریجباسی بولے داری کہ یہ کوئی کھیلو چوری مانے چوری مہیاں سنے گی تو وہ پٹا ہی کرے گی کہ چھٹی کو دودھ یاد آ جائے کنہیاں بولے ہم کوئی روپیہ پیسہ چوری کی بات نہ کر رہے ہیں توکائی کی چوری ہوئے بھئیہ کنہیاں بولے مانکھن مصری کی چوری کر کے گھائیو کریں گے بریجباسی بولے تیرے گھر میں کا بھکمری پڑھ گئی تو مہیاں نہ کھواب ہے جو چوری کر کے کھاوے گا دوسرے کے گھر اتنے بڑے باپ کو بیٹا ہوتے ہیں کنہیاں بولے دیکھ میرے گھر میں کوئی کمی نہ آئے پریاستری داما کو دیکھ سب کے سب ڈیڑھ ہڈی کے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور جب میں پوچھوں کیوں بھئیہ تم کمجور کیسے پڑھ رہے ہو تو سبرے گوالا یہ کئی بات کہہ دیں کنہیاں ہمارے بھگر مانکھن تو بہوتے رہ ہوئے پر مئیہ مطورہ میں سب بیچے آئے کنہیاں بولے بریجباسیو یہ کتنی غلط بات ہے گئین کی سیوہ کروے کون تو ہم گوالا ہے اور گئین کو گورس کھاوے کے تائیں یہ مطورہ کے لالا ہے ہم سیوہ کریں اور گورس وہ پاوے گلت بات اس لئے میں نے آج پکی بات ٹھان لئی کہ گئین کی سیوہ ہم کریں گے تو گورس کو آنند بھی ہم ہی لیں گے کاؤ گئے بیچوے نہ جانیں گے جو بیچوے جائے گی باتیں رستے سے چھینیں گے اور نہیں تو پہلی واقعے گھر میں گھس کر کے سورو ماخن گو بندائی نمو نمک کر لیں گے بولو غلط بات ہے کا بریجباسی بولے نائے کنہیاں یہ بات میں تو دم ہے تو بالکل ٹھیک بات کہہ اچھا کنہیاں تو بتا پھر کون کے گھر چوری کری جائے کنہیاں بولے پہلے تو اپنے گھر میں چوری کروے کو ابھیاس کرو گھر میں پکڑے بھی گئے تو گھر کی بات بعد میں دوسرے کی سوچیں گے ٹھیک ہے بھئیہ سب گوال ان نے اپنے اپنے گھر چوری کری پہلی بار دوسرے دن پھر میٹنگ بھئی کہو بھئیہ کیسی رہی سب نے اپنی اپنی سن کہی کچھو سپل بھئے کچھو بپل بھئے کچھو پٹ کے بھی آئے سب نے اپنی اپنی سنائی ایک کان پکڑ کے بولو کنہیاں میں نے تو سوگن دکھا لی آج کے بعد چوری کبھی نہیں کر دی کھا بھائیو کہہ ارے لالا چوری کرتے کرتے مئیہ نے دیکھ لی ہو سو وہ پٹ آئی کری کہ دیکھ لے پٹ کو آئے بہت گلت بات ہے بھائیہ کہنہیاں بولے جاد آرہی کے پہلی بار چوری کری ہو پٹ کے چلو آئے ہو تو چوری کر بھونا آئے ہو برجوازی بولے لالا ہمارے باپ دادن نے کب ہوں نہ سکھائے ہو تو سکھائے دے پہلے ہمیں کیسے چوری کری رہے کھا نہیاں بولے اچھا یہ بات ہے آج سے ہی پرسکشن پرارم چلو اپنی ایک منڈلی بناو میں سبن کو سکھاؤں ہوں کھا نہیاں تو اپنی منڈلی کو نام کا دھریں گے کھا نہیاں بولے اپنی منڈلی کو نام ہوئے گا بال گوپال چور ودیا پرچار منڈل ٹھیک رہی کھا نہیاں کھا نہیاں نے وہاں منڈل کی اسطحپنا کر لئی اور سرب سمتی سے وہاں منڈل کی منڈل بادیاکش بڑھ گئے کھا نہیاں تو ہماروں زردار تو سکھا اور کھا نہیاں پوری منڈلی کے ساتھ گرگر ماں گھنچوری کرنا پرارم کر دیئے بول ماں گھنچور بھگوانے کی جے تو گوپیوں کے منورت پونھ کرنے کے لئے ہی مادھب نے ماں گھنچوری لیلا پرارم کریا اب گوپیوں کو جب بھی درسن کی اممگ اٹھتی ہے تب ہی شکایت کے بہانے چلی آتے یہ کراچت پورا دن بیٹ گیا آؤ لالا کے درسن نہیں بھئے تو اکھٹی ہوتی ہیں بہن آج پورا دن ایسی بیٹ گیا آؤ لالا نہ دی دو چلو سکاٹ کریا سوہ ملکے اکھٹی ہو کے پہنچ جائے جسودہ آؤ آؤ بہن آؤ آؤ سب کی سب کیسے میرے گھر چلی آئیں آج تمہیں نہ کوئی نائکوں گلاو نہ بھیجو گوپیاں بولی تیرے لالا کے گیت گاوے نہ آئیں تو ارے واقعی آج کرامات سناوے آئیں ہیں ناک میں دم کر رہا کھی ہے پورے برجبازی ان کے ارہی بہنہ ایسا کہا کر دیو گوپیاں بولی دیکھ جسودہ ہم کوئی چوگل کھوڑ نہ ہے جو کاؤ کی پیٹ باجیں چوگلی کر کے بھگ جائیں ہم جو بھی سکات ہوگی وہاں تیرے چھوڑا کے موپے کریں گے نکالوا چھوڑا کو کانا جھبا رہا کوئے سوئی میہ آواز لگاوے اوہ بیٹا کنوا سوئی بھی تر سے دوڑے آئے گا ہاں میہ ارے لالہ آج تو سب کی سب گوپیاں بڑی شکایت کر رہی ہیں تیری شکایت کو نام سنتے ہی گال بھولا لیے مہ لٹکائے لیے اور ایسی رونی صورت بنائے لیے کہ میہ گو لالہ کن دیکھتے ہی دیا آج ارے میروں نے ایک سو بھورو بھارو چھوڑا یہ بیچاروں کہا تنگ کرتا ہوئے گا بہن تمہیں بتاؤ یہ کھڑو ہے سامنے اب سب ٹکر ٹکر لالہ کی جھانکی دیکھ رہی ہیں اور آپ اس میں کہہ رہی ہیں بہن کرو کچھو سکایت اب ایک گوپی باطن میں سکایت کے بہانے مئیا کو ہلجھا لے اور باقی سب ٹکر ٹکر کا نہیا کی جھانکی کو آنند لیں اور باقی سکایت پوری ہے جائے تو دوسرے کو نمبر لگ جائے اور پھر وہ درزن کر بھی لگ جائے یہ سب بہان ہے کیا سکایت کر رہی ہیں سکھ دیب جی کے سب دوں میں سنیں بچسان مونچن قوچد سمائے کروس سنجات ہاسہ ستے یم سواد بٹیا تھد دیپی کلپتے ستے یوگیں مرکان بھوکشن بیبجتی سچے ناتی بھانڈم بھیناتی دربیاں لابے سگرہ کو پیتو یاٹ پک روشتوں پا پہلی گوپی آگے بڑھیں اور بولی مئیہ بچسان مونچن تیروں چھوڑا آئے ہو میرے گھر کے سبرے بچھڑا کھول کے بھاگ دے مئیہ ہسوے لگی ہری بہنا یا کی عادت ہی ہے جب جب میں گئیا دوبے جاؤں تب تب یہ بچھڑا کھول کے پہنچ جائے تو گئیا دوبے گئی ہوگی تو لالا نے بچھڑا کھول دی ہے یا ہمیں سکایت کی کہا بات ہے گوپی بولی نائے کوچت اسمائے ارے دوبے کو کوئی سمیں نہ ہوئے تب کھول کے بھاگئی ہے اور جب میں گئیا دوبے جا رہی تھی تب میں ایک دن بولی لالا نے بچھڑا کھول دی ہو سو آنکھ دکھا کے بولو تینے کا نوکر سمجھ رہا کھوئے اب بٹا جا سودہ میں کہوں تب کھول ہے نائے اپنی مرجی سے جاجب چھوڑ کے بھگ جائے سب گئیاں چکھا جائیں اب یہ گوپی شکایت بھلیں بچھڑے کی کر رہی ہے کھولنے کی اور کہنا کچھ اور چاہ رہی ہے کیا مہیا یہ جگت میں فسا ہوا جو جیب ہے جنم مرن کی رسیوں کے بندھن میں پن رپی جننم پن رپی مرنم نہ جانے کب سے فسا ہے اب یہ جنم مرن کی رسی سے اپنی مکتی چاہتا ہے جگت کے کھونٹے سے چھٹکارہ چاہتا ہے اور جنم جنمانتروں کی سادھنا کرتے کرتے بھی بچارہ مکت نہیں ہو پا رہا پر تیرہ کنیاں ایسا ہے کہ جس پر کرپا درشتی ڈال دے وہ سادھن ہین بھی ہو تو اسمیں میں اسے مکت کر دیتا ہے سنسار کے سارے بندھنوں سے اس کا چھٹکارہ کر دیتا ہے اس سدھانت کو گوپی بچھڑے کے بہانے سے مئیہ سے کہہ رہی ہے سادھنوں کے بل پر مکتی پانے میں تو جنم جنمان تربیت جائیں گے پر گوپنگ کی کرپا کے بل پر کسی بھی جیو کو کیسا بھی پاپی ہو پل بھر میں مکتی مل جاتی ہے اس لئے کنیاں اسمیں میں بچڑا کھول دیتے ہیں پھولو رہ دے رہ دے مئیہ نے ایک سمادھان دیا دیکھ بہن کہ کیول میرو لالان آئے تم سبن کو یہاں پہ عدکار ہے ہر ایک دن تمہیں پکڑ کے ڈانٹ دیو پھٹکار دیو دوسری گوپی ترنت نکلی باہر مئیہ میں نے ایک دن ڈانٹ ہو پھر پل میں ڈانٹ تی گئی اور یہ ہست ہو گئی ہو بھگوان جانے آکھ ہزی میں کاجہ دوں گیا کہ وہ یہ ہزی آئے گئی میری ساری غصہ ڈھنڈی آئے گئے مئیہ بولی تو پھر ایک کام کر میرو لالا تیرے گھر میں جیسے ہی گھسے یاکوں بیٹھا کے پیار سے خوب چکا چک ماخن کھوا دیو کر تو پیار سے جب کھوا دے گی تو یہ نیکو پر ایسان نہ کرے گو اور جتنوں کھا جائے واتیں دگنوں حساب کر کے موتے لے جا میں کاؤ سے منانا کروں گی اے گوپی بولی جسودہ تیروں چھوڑا ماخن کھا جائے گو تو تو اسے حساب لے بھی باری نہ ہیں ارے کھاوے کی چیز ہے چاہ جتنوں کھا جائے منع کب کری یہ باتیں پر ایک دن میں نے یاکوں بولا کے بیٹھایا اور دیکھ کنیاں یہ رکھو ہے ماخن تو جتنوں کھا سکے پریمتے کھائے لے سو آنکھ دکھا کے کنیاں موتے بولو اے گوپی تینا کا وہی بھکمنگا سمجھ رہا کھو ہے میں کہا گھر میں بھونکن مروں ارے تو میرے گھر میں آکے کھا جائیو میرے بابا کے ہاں نو لاکھ گئیاں ہیں تو کا کھوائیگی میں جب بولی لالہ تُو جب اتنے بڑے باپ کو بیٹا ہے تو پھر چوری کھائے کن کرے تو ہس کر کے کہتا ہے چوری کے مال میں سوادہ ہی کچھو اور ہوئے اب بتا جو سودہ پیار سے پروس کے دیو تو بڑو باپ کو بیٹا بن کے بھگ جائے اور بعد میں چوری کر کے سوادہ آبے آکھا میرے بولی تو اپنے مات مٹکہ سا اوپر چھیکے پر لٹکائے دیو بلستبر کو چھوڑا کیسے پہنچ جائے گو اور کیسے کھائے لے گو ایک گوپی بولی میرے بے میں جتنوں چھوٹوں اتنوں ہی کھوٹوں یا کہ پیٹ کی ڈاڑی نہ دے گی تم نے ہم اچھی تنے جانے اچھا کہا کی ہو یا نے بولی سنجا سودہ میں نے ایک دن بہت اونچے چھیکے پر لٹکائے دیو مٹکہ تیروں لالا آیو وہاں مٹکہ کو دیکھ کر کے بولو دیکھ لے کتنے اوپر لٹکہ راک ہوئے میروں میں نام نند کو لالا نہیں ہو یہی مٹکی کو ماں گھنہ کھائے ہو یا نے ترن تب ہی ہٹے تگڑے چھوڑا کو پکڑ کے گھوڑا بنائے لیو باقی اوپر دوسروں کھڑوں کر دیو باقی اوپر تیسروں کھڑوں کر دیو اور سب کے اوپر یہ تمہاری ادیقشمہ ادھے گھڑے ہو گئے سوئی مٹکہ آگے ہاتھ میں آگے ہو کھاتا ہو گئے ہو اور ٹپکاتا ہو گئے ہو گوالنکو بھی خواتا ہو گئے ہو ایک گوپی بولی مہیا میں نے تو ایک دن اتنے اونچے پر لٹکا دیو کہ یہ کیسے کب ہوں نہ پہنچ بائے اور یہ وہاں مٹکہ کو دیکھ کر کے بولو اوہو اتنے اوپر لٹکائے دیو اے مدھمنگل دوڑ کے لاتا ہو ایک بانس کو ڈنڈا گوالا گئے ہو اب ڈنڈا لے کے آ گئے ہو تو تیرے کا نہیں آنے وہاں بانس کے ڈنڈا کو لے کے مٹکہ کے نیچے کھڑو ہے گئے ہو دیرے سے ٹپک چھید کر دی ہو ماخن کو مٹکہ نیچے سے پھوٹ گئے ہو ماخن ٹپک بھی لگ گئے ہو سو مو پھاڑ کے کھڑو ہے گئے ہو یا کو پیٹ بھر گئے ہو سو دوسرے کو نمبر لگ گئے ہو مٹکہ اوپر ہی اٹکا اور ماخن سب نیچے ٹپکا اب بتاو میاں کتگوں دھرے ماخن کہاں کرے اے گوپی بولی میاں بس تو میری اور سن تو بھی سنا بہن بولی میاں بھگوان کی کرپاتیں اتنوں ماخن ہیں کہ میں نے سنوچی آج جاکوں جتنوں من لہو جیسے من ہو ویسے کھائے لگ دو میں نے جان بوجھ کے مات مٹکہ سب آنگن میں دھردیے سجائے کرتے اور میں چھپ کے بیٹھ گئی دیکھیں کتنوں کھائے گو میاں تیرو لالا پوری منڈلی کے ساتھ گھس گئے ہو اور چکا چکے آنے کھن ماخن کھائے ہو سب رے گوال انکوں کھبائے ہو کھائے بھی کر کے جب سم مست ہو گئے ترپت ہو گئے ماخن پھر بھی بچ گئے ہو کیونکہ سینکڑن مٹکہ بھرے ہیں ماخن کے تو سون کو پیٹ بھر گئے ہو سوئی آنے موتے ایسی آواز نکاری میاں کہ آنکی آواز سنتے ہی میرے آنگن میں حجارن بندر ٹپک پڑے بھگوان جانے کون کون سے کہاں کون سے کون کون سی گلی سے چلے آئے وہ تو معلوم پڑے میاں یاکی بندرن سے کچھو پرانی رشتے داری یاکی آواز کو سبرے بندر پہنچان ہے اور ایک منٹ میں یاکی بلاوے پر آواز پر دوڑے چلے آئے مرکان بھوکشن بیوجتی سچیت ناتی بھانڈم بھنٹی کیا نے بندرن کو لٹا لٹا کے گھوب کھبایا موکو بڑی غصہ آئی پھر بھی میں من مار کے رہ گئی چلو یہ یہ بھی تو جیو ہیں بیچارے یاکو اتنوں پریمیں بندرن تھے تو چلو بندرن کو کھائی لے دو حد تو مئیہ تب ہے گئی کہ بندر بھی جب کھائے کھائے جھگ گئے تربت ہو گئے مسک ہو گئے تو بندرن کی تو عادت ہو گئی جہاں پیٹ بھر گئے اسو مٹکہ سنگ سنگ کے بندر بھی سب بھگ گئے جیسے بندر مٹکہ سنگ کے بھاگے سو جھ تیرے لالا نے مٹکہ اٹھایا اور بندرن کی تیرے یہ بھی سنگ بھی لگ گئے مٹکہ کو سنگتی ناک سکوڑ کے بولو ارے رام رام کتنوں سڑوں سڑھائے اور ماخن دھر را کھوئے بندروں نہ کھاوئے تو جا ماخن کو بندر بھی نہ کھائے رہے با ماخن کو اچھو بھلو آدمی کوئی کھائے گو تو بی مار نہ پڑ جائے سویم کھاوئے گوالن کو کھباوئے بندرن کو لٹاوئے بعد میں سڑوں ماخن بتائے کہ مٹکہ بھوڑ کے بھگ جاوئے مئیہ دیکھ میں لگی کنیہ کی طرف ہے بھے بھگوان کنیہ کی رونی صورت دیکھتے ہی مئیہ کو پھر دیا آجا کہ سب تو سکایت کر رہی ہیں میں بھی جانٹ بھی لگ جاؤں گی تو اب آل ہی رو پڑے ہو مئیہ بولی اچھا اور بتاؤ جانے کھا ایک گوپی بولی بس میری اور سن لے تو بھی سنا دے بہنا بولے مئیہ میں بہت گریب گھر آنے کی ہوں نہ گئیہ ہے گھر میں نہ گورس کو کوئی کام ہے پر دھوکے سے بھگوان جانے کہاں تیروں چھوڑا ایک دن میرے گھر گھوسا آئے گھر کو کونوں کونوں چھان مارو کھاوی پیوے کچھونا ہے اب یا کھو بڑی گسہ پہ لگی رام رام یہ گھر ہے کی مر گھٹا دو گھنٹے سے پریسان ہے رہے ہیں کھاوی پیوے کچھونا ہے ملے یا گھر میں ایسے گھر میں تو آگ لگاتے نوچی یہ بڑ بڑا تو گھو اور نہ جانے کتنی گاری آنے میرے گھر کون دائی پیرویا کی گھسہ تھنڈی نا بھائی ہنت میں یانے کاکیوں مئیہ کی ایک کمرہ میں گھس گئے ہو دونڈ تو دونڈ تو کھاوے پی بھی تو کچھونا ہے ملو میری بڑی چھوڑی گہری نید میں کھر راٹے بجا کے کمرہ میں زوئی رہی واقعی چھوٹیاں نیچے لٹک رہے یا نٹ کٹنے کاکیوں سوتی وہی واچھوڑی کی چھوٹیاں پکڑ کے کھٹیاں سے باندھ دیں